ہمیں ایک بار پھر رکھے میری تمام دوستوں سے جو پیڈال بٹھا رہے ہیں ہم بر ان کو اشتر ہے کہ وہ اپنے اپنے سیر پہ تشریف رکھتے ہیں ان دوستوں سے جو شوفز ہڈ پہ تشریف رکھتے ہیں سیشن پورٹ سے رمانہ ہو چکے ہیں مدفر کے سیشن پورٹ مدفر سے رمانہ ہو چکے ہیں جاندی رہے ہیں وہ اس حال میں اپنے سیر پہ تشریف رکھے آگے آنے والے مہمان کو لیکم کیا جائے اور ملوم ہو کے جن جو دوستوں سے تشریف رکھتے ہیں حال میں تشریف لے آئے ہیں میری ان تمام دوستوں سے جو رکھتے ہیں کہ وہ اپنے سیر پہ تشریف رکھیں تاکہ آنے والے مہمان کو مہمان انہوں کے رامے کو کوئی تقلیم نہ ہو اور میری ان تمام دوستوں سے جو سووز ہیٹ میں بیٹھے ہیں ان سے بھی ہمیں سمیشن ہے کہ یہ سیٹ ریکین بل رو ہمارے اس پر رونک تقریب میں تشریف لائے میں ان تمام دران کا بھی بیان مشغور ہوں کہ انہوں میں ہماری اس پر رونک تقریب سمیشن ہے مہترم ارحکین بار اب میں ایسی شخصیت کو کتاب کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں جن کے پیشہ برانا قابلیت حمدردی انسانیت کی مثال نہیں مرتی جج تو سب اچھے ہوتے ہیں لیکن یہ شخصیت ایک اچھے جج کے ساتھ ساتھ انتہائی اچھے انسانیت ہیں آپ کی برکور تعلیوں میں مستر جسٹس محمد یاور علی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کے وہاں ہوسیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں یہاں آکے بہت خوش ہوا ہوں بہت دل خوش ہوا ہے ریزنٹ صاحب نے کہا جنرل سیفی صاحب نے کہا کہ کسی پینڈنگ کیس میں وہ مقالت نامہ نہیں دیں گے وہ کسی کو سپر سیڈ نہیں کریں گے یہ بہت اچھی بات ہے اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ یہاں سے یہ بات شروع ہو اور یہ ایک پریسیڈنٹ بن جائے اور سارے پنجاب میں یہ فالو ہو تو کتنی اچھی بات ہوگی اور اسی میں ہی عوام کی بھلائی ہے جیسے میں نے ملتان میں کہا عدل کرنا اللہ تعالی کی صفت ہے ایٹریبیون ہے اللہ تعالی نے ہم چوزن لوگوں کو یہ چیز دے دیں پر سوال یہ ہے کہ وہ لوگ کون ہیں کیا وہ صرف جنرل صاحبانی ہیں نہیں یہ ایسے نہیں ہے عدل صرف جنرل صاحب خود نہیں کر سکتے ان کو وکیلوں کی اسسسٹنس نہیں ہے اور وکیل اور صاحبان اور جنرل صاحبان جب تک ایک طریقے سے فنکشن نہ کریں لوگوں کو انصاف نہیں مل سکتا یہ وہ گاڑی ہے انصاف کی جس کی میں بار 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 کرتا ہوں جس کے صرف پیئے ہی مقلع اور جنرل صاحبان نہیں ہیں مگر یہ کہ ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ جو برضی ہو جائے جو کچھ ہو آئے ہم یہاں اس لیے ہیں جج بننے کے لیے یا وکیل بننے کے لیے کہ لوگوں کو انصاف کر سکیں آج میں نوملی میں بات کرتا تو نہیں مگر میں ایک بات آج قصہ آپ نے بتانا چاہتا ہوں تو ایک دفعہ میں نے سوچا اور پھر میں نے اس پر پریکٹس جاری رکھی ایک دفعہ ایک پری اریسٹ بیل کا کیس تھا اس میں جو پٹیشنر تھا وہ بچارہ گھبرایا وہاں کھڑا وہاں تھا کہ اس کا وکیل صاحب موجود نہیں تھے کوشش ہوتی ہے کہ فائل ہمیشہ پڑھ کے آئے کیس اس کا بنتا تھا میں نے عرام سے ڈی پی جی کو سنا لینرڈ کالسل کو کمٹیرنٹ کو سنا اب وہ بچارہ انسان گھبرا رہے وہاں کہ کیس کی سنوائی ہو رہی ہے اور میں تو تاریخ مانگنا چاہتا ہوں مجھے تاریخ نہیں مل رہی اور اس کی میں نے پری اریسٹ بیل کنفرم کیا ابھی ایک کیسز میں نہیں کئی کیسوں میں ایسے کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آخر یہاں ہیں کس لیے اگر کوئی جج ہے جسٹر ایوڈیشنی کا ہائے کورٹ کا یا چیر جسٹس یا بکلہ سائمان ہم ہیں کس لیے ہم صرف اس لیے ہیں کہ یہ انصاف کی گاڑی چلتی رہے چلتی رہے چلتی رہے اور لوگوں کو انصاف ملتا ہے ابھی میرے پریزمنٹ صاحب نے یا ابھی جام صاحب نے بلکہ جام صاحب نے اپنی چیز پوائنٹ آؤٹ کی کہ یہاں افائلی بل کنزیومر کورٹ کوئی نہیں ہے گی تو میں ریجسٹر ایوڈیشنی کو ریجسٹر ایوڈیشنی روڈ کریں اگر آپ مجھے فائل کو ٹاپ کریں اس چیز کے لیے کہ یہاں کے بھی کنزیومر کورٹ کوئی لکھوئی آنا چاہتے ہیں اسی طریقے سے جو چیز مجھے ذاتی طور پر سب سے بری لگتی ہے وہ ہے ڈسکرمنیشن کسی طریقے سے کسی کے خلاف ڈسکرمنیشن نہیں ہوئی چاہیے بلکہ اتنے زیادہ جو میرے پاس معاملات آتے ہیں روز تحصیل سے ڈسٹرک سے وہ کلا بھائی آتے ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو میں نے کہتا ہوں کہ یہ بھی ذرا رک جائے گی رکیں کیوں؟ میں نے کہا کہ میں سارے پنجاب پر جائزہ لینا چاہتا ہوں میں کیٹیگریز میں ڈوائیڈ کرنا چاہتا ہوں ڈسٹرک اور تحصیلوں کو لارج میڈیم سمال اور یہ کیٹیگری کسی کی شکل دیکھ کے یا کچھ جگہ دیکھ کے بھی بنے گی ہے بار میمبرشپ سے بنے گی جہاں بار میمبرشپ سے تحصیل لے لیتے ہیں جس کی میمبرشپ زیادہ ہے لارج کیٹیگری میں آ گیا میڈیم سمال اب اگر یہ ایسے ہی بات ہے کہ آپ سے بسکرمنیشن کیا جا رہا ہے ٹول پلازا کے سسلے میں تو دوسروں سے نہیں لیتے ہیں آپ سے لے رہے تو نہیں ہے آپ پلیز نوٹ کریے اس بات کو اور اس کے لیے جو اقدام ہونے چاہیے وہ آپ پلیز پر غور کر کے نئے طرف بھی لے کر آئیں کسی بڑے سیانے نے کہا تھا don't ask what the nation can do for me ask what I can do for the nation ٹھیک ہے ہم لوگ سارے اپنے طرح سے کر رہے ہیں جو بھی کر سکتے ہیں مگر یہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ جس نازد دور سے ہمارا مر گزر رہا ہے ہم تحییہ کر لیں کہ اس موری مرک ہماری ماں ہے اس کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں صبح دوپیر شام رہا ہم وہ کریں بڑی خوشی ہوئی یہاں کہ میں آپ ساروں کا بہن بھائیوں کا شکر بزار ہوں کہ آپ نے مجھے اتنا قوم بیلکم دیا شکریہ 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 مہترم عزت معاف جناب کی شکریہ 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 موسیقی 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 جائے پھر اس کا موقع میں اس طرح مویسر نہ آئے جس طرح آج آیا ہوا ہے تو ہماری کلونی کے لئے اور جائے صاحب کو کھانا کھاتے ہوئے انہیں تکلیف دی جائے صاحب کی بہت محتمی آپ دوستوں کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جات صاحب نے فرقایا ہے انشاءاللہ تعالیٰ باقی سارے معاملات کلونی والے جو ہیں وہ وہاں موجود ہیں اور انشاءاللہ آپ کا پرارٹی پر ہو رہا ہے انشاءاللہ اللہ مہربانی کرے گا انشاءاللہ ضرور اللہ مہربانی کریں اللہ مہربانی کریں